ناظرین نیوز چینلز کا کام لوگوں کو خبر دینا ہوتا ہے جب پاکستان میں سہلاب کا یہ سلسلہ شروع ہوا آغاز ہوا تو بول ٹی وی کی ٹیم خود بلوچستان اس وقت سب سے پہلے جہاں سہلاب آیا وہاں پہنچی لوگوں کو رپورٹ کیا گیا کہ یہ صورتحال ہے حکومت کو جھنجوڑا گیا کہ یہ لوگ اس وقت ڈھوبے ہوئے ہیں ان کی مدد کی جائے پھر اس کے بعد سندھ میں پھر کے پی کے جنوبی پنجاب میں وہاں ہماری ٹیمز پہنچیں اور مسلسل حقائق سے آگاہ کیا جاتا رہا پاکستان کے عوام کو بزنسمنوں کو حکومت کو سیاسی جماعتوں کو پھر یہ سلسلہ اس تیزی کے ساتھ شروع ہوا کہ لوگ انجیوز کی صورت میں وہاں پہنچے لوگوں نے مدد کی حکومتیں وہاں پر پہنچنے کی کوشش کرتی رہیں اور یہی سلسلہ تب بھی شامل تھا جب عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن نے چند ہفتے پہلے ایک ٹیلیتھون کی جس کو براہ راستور پر دکھایا گیا کہ لوگ ماکسیمم اس کو دیکھیں جو خود نہیں پہنچ سکتے ہیں وہ اس ذریعے پر مدد کی جائے اور یہی سلسلہ پھر یہاں پر پاکستان کی مختلف جو بڑی تنظیمیں ہیں سیلانی ہے جی ڈی سی ہے الخدمت ہے اور دیگر تنظیمیں ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں تھی دو گھنٹے کا ائر ٹائم ان کے لیے بلکل جو ہم نے فریب وہ رکھا آپ لوگ کال کرتے رہے کروڑوں روپیہ یہاں پر جمع ہوتا رہا اور وہ لوگوں کی مدد کرتے رہے اور گزشتہ روز بھی یہی ایک تسلسل اور سلسلہ تھا جس کی وجہ سے عمران خان کی جو ٹیلیتھون ہے اس کو ہم دکھا رہے تھے لیکن اس ٹیلیتھون سے پہلے ہی ملک کے مختلف شہروں میں کیبل آپریٹرز کو دھمکا کر وہاں پر بند کی گئی نشریات مختلف جو سورسز ہیں ان کے ذریعے وہ بند کی گئی کہ بول نہ دیکھا جائے اور جو چیزیں دکھائی جاری ہیں وہ نہ ہو بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ جب بھی عوام کی بات ہوتی ہے پاکستان کی بات ہوتی ہے پاکستانیت کی بات ہوتی ہے تو پاکستان مسلمی نون کی خاص طور پر حکومت ہو تو ہمارے لئے یہ بندشیں ہمارے لئے یہ مقدمات یہ چیزیں ہمیشہ سے اسی طرح سے ماضی میں بھی رہی ہیں اور اب بھی ہیں ہمارے ساتھ عارف چوزی صاحب موجود ہیں سینے قانوندان ہے چوزی صاحب آپ کا شکریہ صدیق جان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلامباد صدیق آپ کا بہت شکریہ لیکن یہ معاملہ یہ ہے کہ عارف صاحب بھی صدیق بھی ناظرین آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بندشیں ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تو بقول فیض کہ ہم پرورش لوہو کلم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے رکم کرتے رہیں گے ہاں تلخیہ یام ابھی اور بڑھے گی ہاں اہل ستم مشکہ ستم کرتے رہیں گے ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے عارف صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مشکہ ستم ہمارے لیے خاصی مشکلات ہیں ٹھیک ہے ہمارے لیے تو حکومتیں بندش کر دیتی ہیں لیکن ہم تو بات ہی سیلاب زدگان ساڑھے تین کروڑ سے زائد عوام جو اس وقت سیلاب میں گھری ہوئی ہے اور اس کے لیے اگر ایک شخص ٹیلیتھان ٹرانسمیشن کر رہا ہے اس کا نام عمران خان ہے وہ دکھاتے ہیں چینل ہمارے بند کر دیے جاتے ہیں یہ کسی جمہوری ملک میں جہاں آئین ہو قانون ہو عدالتیں ہو وہاں تو نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کی بات بہت درست ہے اس کی وجہ لیے ہے کہ عمران خان کی دشنی میں یہ حکومت کس حد تک کہی گئی ہے کہ میں سمیتوں کے دنیا کے کسی ملک میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس طرح خاص طور پر ایسے محول میں چاہ پر آپ لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں فانس کی صلاب ددگان کے لیے ایک بالکل کمپیشنیٹ اپیل ہے اور ایک ایسا معاملہ ہے جو انسانیت کا معاملہ ہے تو اس پہ عمران خان صاحب ہو یا کوئی پروڑان کرتے ہیں تیلیتون کرتے ہیں تو اس کی بندش تو میں سمیتا ہوں کے انسانی معاملہ ہے لیکن اس سے کیا یہ سمیچے نہیں ہے کہ پورے دنیا میں یہ میسے کنوے ہو رہا ہے کہ یہ یعنی ان سے اتنے زیادہ خوف زیادہ ہے کہ تمام راستے ذراعہ ابلا کے بند کرنے کے درپے ہیں تاکہ انتی آواز آسکے جہاں تاکہ کہ بول کا پرنا کہ میں سمیتا ہوں کہ بول جو ہے اس کی ایک پوری طویل داستانہ ہے چفات کے مجھے تو بہت زیادہ بول کے ساتھ وابستہ ہوئے ان کے پروگراموں میں شکر کرے تھے کہ جب بول کے لیے یعنی بالکل ان کے ملازمین کی حالت یہ تھی کہ کسی تنخواہ تاک نہیں بے سکتے تھے اور اس طرح کہ کسی بردے نے بول جیا ہے وہ پیچھے آتھ گیا نہ گود پیچھے آتھا اور نہ ہی بول کو سننے والے جو تھے وہ پیچھے آتھے جو یعنی دوگ تھے انہوں نے یہ سب کچھ کیا وہ کھا بھی طفان کا بات ہے جب پلکل ہوا پند کر دی جاتی ہے آواز آپ سمجھتے ہیں اس وقت پلکل ہوا رکی ہے کوئی مسئلہ نہیں رہا لیکن یہ کہ وہ ایک بہت بڑے طفان کا پیش قیمہ ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح بول کے ساتھ یہ روئیہ اختیار کرنا ازان خان کے ساتھ اور ازادی اظہار کے ساتھ یہ روئیہ جو یہ بہت بہت پیش قیمہ مجھے نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ کسی کے بھی یہ کوئی راستہ نہیں چھوڑا یعنی آپ لوگوں کو بولنے دیں گے اور ان کا آوٹلیت ہوگا انہیں کہ تھامسٹ کا موقع ملے گا آپ بھی بات کریں گے تو لوگ رسل گے گے کہ پاکستان میں کوئی چلنج جمہوری عمل ہے یا جمہوری سنسوڑر جب لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جمہوریت کے نام پر پاکستان میں عامریت ہے اس طرح تو عامریت میں بھی نہیں بول کسی کے بھی دباؤں میں آ کر اپنے فیملی میمبرز کو الہدہ نہیں کرے گا بول ہمیشہ عوام کی آواز بنتا رہے گا اور عوام کے مسائل دکھاتا رہے گا بول کی عوام سے خصوصی دعاوں اور ساکھ دینے کی اپی سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے